افیشل انویٹیشن بھارک کے طرف سے دی گئی کہ فلیگ میٹنگ وہ کرنا چاہتے ہیں وائٹ فلیگ جو ہیں ہمارے رینجرز کے جوان لے کر گئے لیکن بھارت نے فائرنگ کر دی ان پر اور دو جوان رینجرز کے ہمارے شہید ہو گئے آپ کیا کہیں گے اس واقعے کے بارے میں کہ بھارت کیا چاہتے ہیں پاک سانس اگر وہ لے کر گئے سفید جھنڈا اور یہ تو یہ تو اگر ہوا ہے تو یہ بہت برا ہے اگر نہیں یقیناً ہوا ہے ان کو کنڈیم کرنا چاہیے بہت یہ بات کیونکہ یہ تو مانا ہوئے انٹرنیشنل لوہ ہے انٹرنیشنل کنونشن ہے کہ جب اگر ہوا سفید جھنڈا اس کا مطلب صلاح میں ہے اور بات چیت کرنی چاہیے لیکن وہ لے کر آیا جھنڈا سفید اور یہ کہ بہت شلاح کر لیا اور اس پر گولیاں چلا دی تو اس کی شدید جتنی ہو سکے میں جتنا بھی کنڈیم کر سکوں کم ہے ٹھیک ہے آپ نے تو سر کنڈیم کر دیا لیکن بھارتی حکومت کی طرف سے اس کی مزمت نہیں آئی بھارت نے بلکہ بہانہ یہ بنایا کہ دھون تھی اور ان کو ایسا لگا کہ کچھ جو لوگ ہیں آہ وردی میں وہ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں بھارتی بورڈر کے اندر تو یہ بہانے بازی کب تک چلے گی اس طرح تو آمن نہیں آئے گا پاکستان اور انڈیا میں سر یہ اب مجھے دیکھیں میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا فیکس ہیں کیونکہ میں اس میں تفسر کیا نہیں کوئی لیکن انکوائر نہیں کی اب دونوں طرف سے یہ اعظام لگتے رہتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ کچھ سے اتنے سال ہو گئے اب ان کو دونوں کو کچھ سے سمجھ جانے چاہیے اور بیٹھ کے بات چیت کرنے چاہیے کیا ہے آپس میں جو ان کو ستار سال آٹھ سال ہو گئے کوئی نہیں آپس میں میل جول آپ کمت کم آپ تو کچھ شروع کرنا ہے جس سے کہ آپس میں میل جول ہو لوگوں کا میل جول ہو جب سے بی جے پی کی اور نریندر موڈی صاحب کی حکومت بھارت میں آئی ہے تب سے پاکستان کے ساتھ بھارت کی ٹینشن میں اضافہ ہو گیا ہے اس نے کہیں دفعہ کہا کہ وہ تو بنانا چاہتا ہے جو اس نے بیانات دیا ہے وہ تو کہتا ہے اور اس نے کہا بھی کہ دیکھئے میں نے اب وہ شروع میں نواز شریف صاحب کو بلایا تھا وہ جب اوٹے کی فرمانی پر تھی تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ اس کا ہی کچھ خصور ہے یہ تو نہیں کہوں گا سکتا ہے دونوں طرف جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کے دماغ ایسے ہیں دیکن کسی کو داغنا اس میں میں اس میں غرض سمجھتا ہوں تو اوورال تو بات تو بھارت کی سامنے آتی ہے نا ایک طرف نریندر موڈی صاحب سار کانفرنس میں یہ جو آپ ہے نا یہ تو آپ صرف کی بات کر رہے ہیں نا یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان کروا رہا ہے تو یہ آپ اپنی طرف سے سچے ہیں اور ادھر سے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سچے ہیں تو اس لیے کیونکہ دونوں میں کوئی رابطہ نہیں نا رہا کوئی بات چیت کا نہیں کوئی بیکنے کا نہیں کوئی ڈیلیگیشن نہیں پہلے تو پیپل لیول پہ بھی ہوتا سا کانٹیکٹ وہ بھی آج سال ختم ہے تو اس لیے دونوں جو ہیں ایک ہوسٹائل نیبر کی طرح ہیں بھارت کی بارڈر کوئی نہیں لگتی افغانستان سے لیکن اس کے باوجود جو کانسلیٹس ہیں بھارت کی بے شمار ہیں اربو روپے کی انویسمنٹ ہے بھارت کی افغانستان کے اندر کیا بجا ہو سکتی ہے سر اس کی نہیں اگر میں حال افغانستان میں فوجیں تو نہیں ہیں جو اس سے مجھے معلوم ہے ابھی ہیں افغانستان میں یہ کہ بھئی اطالقات اچھے ہیں بزنس ہے ٹریڈ ہے ورشے ہے لیکن جہاں تک مجھے علم ہے آپ کو علم ہوگا اس میں میں کہہ نہیں سکتا لیکن جہاں تک اور یہاں پہ کوئی اس بات کو نہیں چاہتا کہ بھئی افغانستان میں کوئی فوجیں ہوں یا فوجیں یہاں سے ہندوستان سے باہر جائیں اس کے حق میں کوئی نہیں پاکستان کے اندر ایک تاثر یہ ہے کہ سولہ دسمبر کا زخم دوبارہ تازہ کرنے کے لیے پشاور کا واقعہ بھارت نے کروایا آپ کیا گئے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہاں پہ اگر اس طرح کی بچوں کا ہو تو یہاں پہ بہت اس میں ریاکشن ہو نہیں پاکستان ہندوستان کی ہسٹیلٹی الگ ہے لیکن یہ انظام لگانا کہ پشاور میں ہندوستان نے کیا یہ غلط ہے یہ آپ جو پاکستان کے ایکسٹریم طبقہ ہے اس کو ہوا دے رہا ہے تاکہ ہسٹیلٹی بڑے میں نہیں مانتا کہ یہ غلط ہے یہ ایکسٹریم طبقہ آپ سمجھتے ہیں بھارت میں بھی ہے ایکسٹریم طبقہ یہاں بھی ہے میں مانتا ہوں لیکن یہ کہنا کہ پشاور میں ہندوستان نے کروایا یہ غلط ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا مستقبل کیسا ہے ایسی تعلقات چلتے رہیں گے میں دیکھئے چاہنے کا اب نیا سالہ ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ بہت اچھے ہوں لیکن جب تک کہ یہ دونوں طرف اسی اب ہمارے ہاں تو جمہوریت ہے آپ کے ہاں وہاں فوج ہے اور لیکن فوج جہاں تک ہمارا یقین ہے کہ جہاں تک فوج ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات اچھے میں حق میں نہیں ہے تو نواز شیف صاحب جمہوریت جمہوریت کے ذریعے ہیں ابھی پاکستان میں بھی جمہوریت ہے سر نہیں جمہوریت تو ہے نا لیکن آپ کو پوائنٹ ہے جمہوریت کیوں نہیں مانتے کیونکہ یہاں فوج ہے اس میں کیا ہے آپ کو ماننے کا ہمارے نہیں ہے یہاں آپ دیکھئے کہ کبھی آپ چیف آف آمی سٹاف جو ہے وہ پرائیم میسٹر کا بھی بلا سکتا ہے یہاں تو چیف آف آمی سٹاف پرائیم میسٹر کے آفس کے باہر پیٹھا جاتا ہے تو اس لیے دونوں میں فرق ہے یہ آپ کہنا کہ جمہوریت ہے میں مانتا ہوں ہے اپ تو اپوائنٹ لیکن اصل میں تو وہاں فوج ہے نا ٹھیک ہے تو کلدیب جی آخر میں یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو ہنگامی طور پر ہم کیسے مضبوط کر سکتے ہیں دونوں میں دوستی پیار محبت کا اضافہ کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپل کانٹیکٹ زیادہ بڑھنا چاہیے جو ویزاز میں جو ریلیکس شنے لوکل آفس میں دیکھئے کہیں بھی یہ دونوں پاکستانی اور ہندوستانی ملے ہیں ہندوستان یہ برے آزم کے بعد تو کتنے دوست ہیں ایک ہی زبان ہے ایک ہی لباس ہے ایک ہی کھانا ہے سب کچھ ہے لیکن یہاں پہ ہے کیونکہ یہاں پہ ٹیڈیشن ایک ہسٹیلٹی وغیرہ وہاں باہر اندوستان کے باہر یہ جو میں کہتا ہوں سب کانٹیڈن کے باہر تو اگر بیس پرینڈ ہیں تو آپس میں وہیں ہیں تو اگر وہاں بن سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں بن سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے